پلوشا ملک آپ کی بھرکو وقالیوں کی سونج میں میں خوابہ دیتا ہوں پلوشا ملک وہ میرے خیال میں نظم ہے نظم ہے نظم آپ نے سکو رکمہ منیر دینا رکمہ منیر سکو لیالی ایدہ و تعلیم مشاہ لی مہنتی ایدہ و اوستاد رکمہ منیر دیوے جو پڑھے ترکی دیو زینے تردے رکمہ منیر دی ہر اوستانی ایدہ بھائیہ دی ایک نشانی رکمہ منیر دی بٹی شان ایک لاکھ تکر جمان منڈے گوڑیاں کڑھان چارے پیڑا پھائیاں بان پھچارے رکمہ دی عزت مان منیر خالے تنے پر جان جو بچی نے آپ کے سامنے پیش دیئے ہیں تو یہ حقیقت ہے کہ اس ادارہ میں جو پڑھاتے ہیں جو ہمیں اگر سے انڈیٹ دیا جاتا ہے مونیر صاحب کی طرف سے کہ بچوں کے اخلاق کو سمارنے کی کوشش کریں بچوں میں عدب کا فقدان ہے تو عدب کے اوپر کام کریں بچوں کی ریڈنگ کا مسئلہ ہے تو ان کی ریڈنگ کے اوپر کام کریں ان کی رائٹنگ کا مسئلہ ہے تو ان کی رائٹنگ کے اوپر کام کریں ان کی رائٹنگ کا مسئلہ ہے تو ان کی رائٹنگ کے اوپر کام کریں اور یہ سارے کا سارا کریڈٹ کیونکہ ہمیشہ بلڈن جو ہے عمارت جو ہے وہ اپنی بنیاد پر استوار ہو سکتی ہے اور مستعقم ہو سکتی ہے اور یہ سارا کریڈٹ میری بیٹی کو کیونکہ علیہ پرک اور علیہ نشری پرک تک اگر وہ ان بنیادوں کو مضبوط نہ کریں تو یہ پلاسز ون سے اوپر کسی کام کی بھی نہیں تو یہ سارا کریڈٹ میری بچوں کی طرف میری بچوں کو جاتا ہے میں انہیں فراج تحصیل پیش کرتا ہوں